محکمہ موسمیات کے مطابق آج شان نظرانے کا کوئی امکان ہے تو اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان میں کل روزہ ہوگا یا نہیں مولانا عبدالخبیر کی زیر صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں جاری ہے زونل کمیٹیوں کے دیگر شہروں میں اجلاس جاری ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج شان نظرانے کا کوئی امکان ہے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان میں کل روزہ ہوگا یا نہیں اس حوالے سے زونل کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں اور مولانا عبدالخبیر کی زیر صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں جاری ہے زونل کمیٹیوں کے دیگر شہروں میں اجلاس بھی جاری ہیں اور اس حوالے سے اجلاس طلب کیا گئے تھے جو کہ جاری ہیں آج چاہ نظر آنے کا کوئی امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے پاکستان میں کل روزہ ہوگا یا نہیں اس حوالے سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے شاہد حمید ہمارے ساتھ ہیں شاہد بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جی اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس یہاں عقاف حال اجلاس پشاور میں جاری ہے اور مرکزی کمیٹی کے چرمین مولانا عبدالخبیر ازاد اور دیگر جو ارکان ہیں کمیٹی کے وہ یہاں پر موجود ہیں اور مائے رمضان 1445 ہزیری کا چاند دیکھنے کے حوالے سے وہ کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بالکل واضح کیا ہے کہ جو حتمی اعلان ہوگا وہ خود کریں گے اور جو زورنل کمیٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں جو ہی انہیں اطلاع ملے گی شاہتوں کی وہ اسی بنیاد پر اعلان کریں گے اگر شاہتیں موصول ہونیں تو رمضان روزہ ہونے کا اعلان کیا جائے گا کل وہ ادروائز پھر اعلان کیا جائے گا کہ روزہ پرسو ہیں لیکن جو بھی اعلان ہوگا وہ مرکزی کمیٹی کے چرمین مولانا عبدالخبیر ازاد کریں گے اچھا شاہد یہ کہیے گا کب تک محکمہ موسمیات کا بتانا ہے آج چونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے گا تو کب تک بقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا اور کوئی شہادت موصول ہوئی کیا جی نہیں ابھی تک تو کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی لیکن ہماری جو یہاں پر محکمہ موسمیات کے نمائندے ہیں ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ چونکہ چاند کی پیدائش کل ہو چکی ہے اس لیے کوئی امکان ہے کہ آج چاند نظر آئے گا اور شاہتیں موصول ہوں گی اور جو سائلی علاقے ہیں وہاں پر زیادہ امکان ہے کہ دیر تک وہاں پر چاند نظر آ سکتا ہے اور جو ہی شاہتیں موصول ہوں گی مختلف علاقوں سے اور مختلف شاہتیں ہوں گی تو ان کی بنیاد پر اعلان کیا جائے گا اچھا شاہد یہ بھی بتائے گا پشاور میں چاند نظر آنے کا جو وقت ہے وہ کب تک ہے کب تک جو ہے پتا چل جائے گا کہ کوئی شہادت موصول ہوئی ہے یہ تقریباً ساڑھے چھے بجے کے لگ بگ کا ٹائم ہے اور اس وقت ہفتاب جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو دیگر علاقے ہیں وہ بھی کنیکٹڈ ہیں جو دیگر زونل کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی یہاں پہ جاری ہے جبکہ مرکزی کمیٹی کا بھی اجلاس جاری ہے اور یہ تمام جو ملک میں دیگر زونل کمیٹی ہیں ان کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں اور جو ہی انہیں شاہتیں موصول ہونے کا سلسلہ شروع ہوگا ان کی بنیاد پر ہی یہ حتمی طور پر اعلان کریں گے شاہد یہ بھی بتائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی میں کون کون موجود ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی میں مولانا عبدالخبیر عزار صاحب جہے وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اس کے علاوہ کمیٹی کے جو دیگر ارکان ہیں وہ بھی موجود ہیں میکنہ مصمیات کے نمائندے بھی موجود ہیں اسپارکو کے نمائندے بھی موجود ہیں اور وہ تمام جو کمیٹی کے ارکان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ مشترکت طور پر اجلاس بقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے وہ چاند دیکھنے اوپر آئیں اس کے بعد اجلاس کا سلسلہ نماز مغرب کے بعد دوبارہ سنگی ہوگا اور اس کے بعد وہ بقاعدہ جو زورنل کمیٹی ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں رہیں گے اور شاہتوں کے حالے سے ان سے تفصیلات حاصل کریں گے جو ہونے شاہتیں موصول ہیں ان کی بنیاد پر وہ اعلان کریں گے شاہد یہ بھی بتائے گا شہادتیں کس طرح سے اکٹھی کی جائیں گی اور اس کا طریقے کار کیا ہے جی زورنل کمیٹیوں کو یہ شاہتیں موصول ہوتی ہیں انہیں جو مختلف علاقوں سے شاہتیں موصول ہوتی ہیں شریع ادبار پر وہ اس کی پرک کرتے ہیں اور وہ ایک جو مخصوص طریقہ کار ہے اس کے مطابق پر اگر وہ شاہتیں پورا اترتی ہیں تو وہ اسے مستند کرا دیتے ہیں اور پھر مرکزی روتلال کمیٹی کو وہ مطلع کرتے ہیں مرکزی روتلال کمیٹی ان شاہتوں کی بنیاد پر اعلان کرتی ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو رمضان کا چاند ہے اس کے دیکھنے کی شاہتیں اگر زیادہ ہوں تو وہ زیادہ مناسب رہتا ہے تو اسی بنیاد پر یہ جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے زورنل کمیٹیاں اور مرکزی کمیٹیاں آج کام کر رہی ہیں اور یہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اعلان میں اگر تو مختلف علاقوں سے شاہتیں مصول ہونے کا سسلہ شروع ہو گیا تو پھر تو اعلان جلد کر دیا جائے گا لیکن اگر شاہتیں مصول ہونے میں تاخیر ہوئی تو پھر حتمی اعلان میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے اچھا شاید یہ بھی کہیے گا جس طرح سے اجلاس جاری ہے تو کیا سائنسی پہلوں کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے جی یقیناً اسی لئے سپارکو اور میکمہ محسنات کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں اور جو سائنسی آلات ہیں یا جو ٹیکنیکل ایشیوز ہیں وہ ان سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک مستند طریقے سے مائے رمضان کے چاند کے حوالے سے اعلان کیا جا سکے اور اس میں کوئی سبھام نہ رہے کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اور جب یہ مستند ہو جائے گا اور یہ کلیر ہو جائے گا کہ چاند نظر آ گیا ہے اور شارٹیں جو ہیں وہ شریعت بار سے بھی ٹھیک ہیں اور ٹیکنیکل ادبار سے بھی ٹھیک ہیں اس کے بعد ہی اعلان کیا جائے گا جو بھی شہادت مصول ہوگی وہ مرکزی روحتلال کمیٹی کو مصول ہوگی اور مرکزی روحتلال کمیٹی حتمی طور پر تمام طرح معاملات کا جائزہ لینے کے بعد اس کا بقاعدہ طور پر اعلان کرے گی چونکہ مرکزی روحتلال کمیٹی تمام جو زونل کمیٹی ہیں ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں زونل کمیٹی کے پاس جو بھی شہادت آئے گی ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے حوالے سے وہ فوری طور پر مرکزی روحتلال کمیٹی کو آگاہ کریں گی اور مرکزی روحتلال کمیٹی اس کے بعد اسی بنیاد پر ماہ رمضان کا شروع ہونے کا یا نہ ہونے کا اعلان کرے گی شاہد یہ کہیے گا اس وقت پشاور میں موسم کیسا ہے موسم مجبوری طور پر تو مطلع صاف ہے لیکن کچھ جگہوں پر ہمیں بادل بھی دکھائی دے رہے ہیں البتہ مجبوری طور پر مطلع صاف ہے اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے محکم موسمیات کی طرف سے کہ اگر چاند نکلے گا تو وہ یقیناً دکھائی دے گا لیکن اگر پشاور میں نہ بھی دکھائی دے تو جو دیگر ملک کے علاقے ہیں وہاں پر وہ ضرور امکان یہ ہے کہ دکھائی دے گا کیونکہ اس کی پیدائش کل ہو چکی ہے اس لیے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج چاند نظر آئے گا اور کل امکان غالب امکان یہ ہے کہ شاید کل پہلا روزہ ہو ٹھیک ہے شاہد امید اس سلسلے میں یہ بتائے گا کہ مختلف سائنٹیفک پہلوں کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے سپارکو بھی وہاں پر اجلاس میں موجود ہے محکم موسمیات کا نمائندہ بھی شریک ہے اجلاس میں تو کن کن باتوں کے اوپر غور کیا جائے گا چاند دیکھنے کے لیے جی دیکھئے جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا اور آپ بھی بتا رہے ہیں کہ سپارکو اور محکم موسمیات کے نمائندہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ ٹیکنیکل طور پر اس کے تمام تر جو پہلو ہیں اس کے جائزہ لے رہے ہیں یہ انہوں نے بتایا کہ چاند کی پیدائش کل دوپہر دو وجہ کی ہو چکی ہے اٹھائیس گھنٹے کے لگ بگ اس کی عمر ہے تو اس اعتبار سے امکان یہ ہے کہ چاند دکھائی دے گا اور وہ اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آنے کا امکان ہے لیکن باہر کیف حتمی طور پر اعلان تب ہی ہو پائے گا کہ جب زونل کمیٹیوں کی جانب سے یا مرکزی روطلال کمیٹی کی اپنی جانب سے وہ چاند دکھائی دے اور اس کی بنیاد پر وہ اعلان کریں شاہد امید کہیے گا اس حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے کتنے منٹ تک جو چاند ہے وہ افق پر رہے گا اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے وہ کب تک جاری رہے گا بقاعدہ طور پر اس کا اعلان کب تک کیا جا سکتا ہے جی چونکہ آج انتیس شابان ہے اور انتیس کا چاند جو ہے عموماً زیادہ دیر افق پر موجود نہیں رہتا لیکن اس کی چونکہ پیدائش کو اٹھائیس گھنٹے ہو چکے اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے میکمہ مسمیات کی طرف سے کہ چاند کچھ دیر افق پر موجود رہے گا اور امکان یہ کہ دکھائی دے جہاں تک مرکزی روتحلال کمیٹی یا زونل کمیٹیوں کے اجلاس کا تعلق ہے تو یہ اجلاس مرکزی روتحلال کمیٹی اور زونل کمیٹیوں کے اجلاس اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک حتمی طور پر انہیں چاند نظر آنے یا نہ آنے کے حوالے سے شاتے موصول ہو جائیں اور اس کی بنیاد پر وہ ایک حتمی رائے قائم کر لیں کہ کل روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور مرکزی روتحلال کمیٹی اس کا اعلان کرے گی اگر تو انہیں شاتے موصول ہو گئیں جلد تو شاید اس کا اعلان بھی جلد ہو جائے لیکن اگر شاتے موصول ہونے میں تاخیر ہوئی تو یہ اجلاس رات گئے تک بھی جاری رہ سکتا ہے کیونکہ مولانا عبدالخبیر آزاد نے ہمیں بتایا ہے کہ اجلاس میں حتمی رائے تبھی قائم کی جائے گی اور حتمی اعلان تبھی کیا جائے گا جب تمام زونل کمیٹیوں کی جانب سے انہیں حتمی طور پر رائے موصول ہو جائے گی اچھا شاید یہ بھی کہے گا ماہرین فلکیات اس بارے میں کیا کہتے ہیں چاند کی عمر کے حوالے سے غروب آفتاب کے وقت کیا ہوگی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اس کی عمر جو ہے وہ اٹھائیس گھنٹے کے لگ بگ ہے اٹھائیس یا ساڑھے اٹھائیس گھنٹے کے لگ بگ اس کی عمر ہوگی کیونکہ کل دو بجے اس کی پیدائش ہو چکی ہے چاند کی تو اس ادوار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند کے دکھائی دینے کا امکان موجود ہے لیکن چونکہ یہ انتیس کا چاند ہے آج انتیس شباہ نے تو انتیس کا چاند زیادہ دیر تک افق پر موجود نہیں رہتا اور وہ باریک بھی ہوتا ہے تو اس ادوار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر تک اسے موجود رہنا چاہیے اور اس دوران اگر وہ نظر آ گیا اور شاہتے اس حوالے سے شریع طور پر موصول ہو گئیں وہ مستند ہوئیں تو پھر ان کی بنیاد پر یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ کل پہلا روزہ ہے محمد شویب کوئٹا سے ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی محمد شویب بتائیے گا کہ وہاں پر چاند نظر آنے کی کیا اطلاعات ہیں جی ملک الملک پر کی طرح کوئٹا میں بھی جمزار مبارک جو چاند دیکھنے کے لیے زونلویتر لیل کمیٹری کے اجلاس جو ہے ڈپٹی کمیشنر آفیس میں جاری ہے یہاں میں ایک بہت موسمیات اور جو زونلویتر لیل کمیٹری کے راکین ہے وہ اس وقت جلاس میں شریک ہے اور کبھی امکان ہے کہ کیونکہ کوچہ میں بادل بھی ہے تو جو ثوبے کے دیگر علاقے ہیں زونلویتر لیل کمیٹری کے ذمہ داران ہیں وہاں سے بھی رابطے میں ہیں تو اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیونٹی پرسنٹ وہ بادلوں کی وجہ سے چاند نظر آنے کا امکان نہیں تاہم جو تیس فیصد ہے بلوستان کے جو سیونٹ